اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایشٹری میں ہوں حارس علی شاگلانی چلتے ہیں آج کی ہم خبروں کی طرف اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت مذہبی سکولر مقدوم سید ڈاکٹر حبیب عرفانی چشتی نے کی اور قرآن و سنت کی روشنی میں خطاب کیا اور محفل کے شرکہ کو سوالات کے جوابات بھی دیئے تقویب مقامی میریج ہال میں منقب کی گئی مریدین اور عقیدت مندان نے کثیر تعداد میں محفل میں شرکت کی خواجہ ڈاکٹر مقدوم سید محمد حبیب عرفانی چشتی سجادہ نشی درگاہ چشتیہ قادریہ سندر شریف لاہور مرکزی صدر مشایخ اتحاد کونسل پاکستان نے خصوصی خطاب فرمایا اس موقع پر شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے خضرت خواجہ ڈاکٹر مقدوم سید محمد حبیب عرفانی چشتی مدزلہ القدس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مشعل راہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی کی بجائے دوری اختیار کرتے ہوئے مغربی معاشرے کے اقتدار کو اپنانا اپنے لئے باعث فخر سمجھتا ہے جو کہ جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں اپنے خطاب کے بعد انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں شرکہ کے سوالات کے جواب بھی دیئے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ